اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسری وضو کرنے ضروری ہے یا پھر غسل میں جو وضو ہوا اسی کے ذریعے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہمارے جو ویڈیو ہے کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں اس کو دیکھیں پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کون سی چیزیں وضو کو توڑنے باری ہے یعنی broken things وضو میں کون کون سی چیزیں ہیں اس دونوں ویڈیو کا اگر آپ دیکھ لیں گے تو پھر آپ خود بہت سمجھ جائیں گے کہ وضو کرنے ضروری ہے نہیں دیکھئے جب ہم وضو گھسل کرتے ہیں جب ہم گھسل کرنے لگتے ہیں تو چار چیزیں فرض ہیں یعنی چہرے کا دھونا سر کا مسا کرنا کہونیوں کا دھونا ٹکنوں کا سمیت پیر کا دھونا تو جب ہم گھسل کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تو چہرہ بھی بھیگ جاتا ہے کہونیوں تک ہاتھ بھی بھیگ جاتے ہیں سر بھی بھیگ جاتا ہے تو یہ چار چیزیں جو فرض ہیں وضو کے اندر وہ چیزیں پائی جا رہے ہیں چاہے آپ گھسل کے اندر وضو کریں یا نہ کریں یہ چار چیزیں آپ کے اندر پائی گئیں وہ گھسل کے اندر پایا گیا آپ کے چار آزا بھیگ گئے ہیں لہذا اب آپ کا وضو ہو گیا ہے چاہے آپ گھسل کے وقت وضو کریں یا نہ کریں آپ اس وضو سے اس گھسل سے نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں اب الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو غسل کرتے وقت کلی نہیں کیا نہ کوئی پانی نہیں ڈالا تو میرا غسل نہیں ہوا غسل نہیں ہوا تو پھر ہم نماز کیسے پڑھیں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ غسل کے جو چار چیزیں ہیں چار فرض ہیں چار آزا کا بھینگنا ضروری ہے وہ چار آزا آپ کے بھینگ رہے ہیں اب اس کے بعد نماز اور غسل کے درمیان اگر نواقضِ غسل broken things in غسل نہیں پائی جا رہے ہیں جو چیزیں وضو کو توڑ دری ہیں وہ چیزیں اب بھی نہیں پائی گئی ہیں تو اس غسل سے اب نماز پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے اب جب نہیں چاہیں جب چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اب بیچ میں وضو کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے لہذا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ وضو کرنا ضروری ہے یا یوں سمجھتے ہوں کہ غسل میں اگر کلی ناک میں پائی نہ ڈالا ہو کلی ناک کیا ہو تو پھر وضو نہیں ہوا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے ان کا وضو ہو جاتا ہے کیونکہ چار چیزیں فرض ہیں وہ چیزیں ایویلیبل غسل میں پائی ہیں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جب نہاتے ہیں تو ہم ننگے ہو کر نہاتے ہیں تب کیا مسئلہ ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے اب ننگے ہو کر نہاتے ہیں تب بھی وہ چار فرائز میں ایک ویڈیو بنایا ہوں جا کر دیکھ لیجئے کہ وضو کے اندر چار چیزیں فرض ہیں اگر وہ چیزیں پائی جاتے ہیں اگر آپ کپڑا پہن رکھے ہوں پورے کپڑے پہن رکھے ہوں تب بھی وہ چیزیں پائی جاتے ہیں تب بھی آپ کے وضو ہو جاتے ہیں آپ ننگے ہو اب وہ چار چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ چار چیزیں آپ کی آزا بھنگ جا رہی ہیں چار آزا تب بھی آپ کے وضو ہو جائیں گے چاہے وہ آپ کسی بھی حالت میں ہو تو اب اس بسلے کو اچھی طرح سمجھ لیں اگر وضو کیا ہو آپ نے غسل کرتے وقت تب بھی اگر وضو نہ کی ہو تب بھی آپ کے وہ چار چیزیں آدھا ہو جا رہے ہیں لہذا اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بس اتنا ہی آپ کو سمجھانا ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں